برچ جدی آج ایک نیا اور مسائل سے بھرا دن آپ کے سامنے ہے اور اس کے مطابق اپنی مرضی کرنا یا مرضی کے نتائج حاصل کرنا مشکل ہو سکتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب کچھ پاگلپن ہے ویسے بھی اگر آپ کی بات سچ مان لی جائے تو پھر تو سارے کا سارا نظام ہی بدلنا مجبوری ہو جائے گا اس لیے آج کے دن اپنے خود پر قابو رکھتے ہوئے تحمل کے ساتھ سبر کے ساتھ تمام فیصلے کریں اور خود کو جذباتی پن سے بچائے رکھیں آج کا دن آپ کے لیے اپنے تحفظات کا اظہار کسی سے کرنا بہتر نہیں ہوگا کیونکہ خود کو زندہ رکھنے اور ہر حال میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی لگن آپ کو بہت آگے لے جا سکتی ہے بشاعت یہ کہ آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں ورنہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا آج آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو سکتا ہے کہ آپ دراصل کرنا کیا چاہتے ہیں یقینی طور پر آپ کو اپنی منزل دکھائی دے سکتی ہے جس کے لیے آپ بہت زیادہ جذباتی بھی ہو سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر چند دنوں بعد دوبارہ سے حالات میں تیزی کی لہر پیدا ہو سکتی ہے مگر بدقسمتی سے آپ کے اندر جو خوف اپنے ہونے کا احساس بلا کر آپ کے حنسلے کو کم کرنے کا باعث بن سکتا ہے شادی کی کسی آفر سے عجلت میں انکار نہ کریں بلکہ تحمل کے ساتھ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے معاملے کی گہرائی کو جانچتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کریں اور پھر ہاں یا نہ کریں یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا برچ ہوت آج آپ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ، انٹریو، تعلیمی امتحان اور کریئر کو بہتر بنانے اور کامیابی کے حصول کی صورت میں کرنا چاہیں گے تو تھوڑی بہت رکاونوں کا سامنا کرنا پڑے گا آج چاند کے متحرک ہونے کے وجہ سے عملیت پسندی کا مظاہرہ ضروری ہوگا آپ جانتے ہیں کہ کس کی کیا اہمیت ہے اور کس کی کیا حقیقت جب بھی آسانی سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے یہ خوشی کا موقع ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس معلومات کی فراوانی ہو اور اس میں مزید اضافہ بھی ممکن ہو اور اس سے بڑھ کر جب آپ ان معلومات کا امنی مظاہرہ کریں تو اس کے بعد آپ کے لیے منزل کا حصول کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا اس لیے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے مشکلات کو آسان بنائیں آج آپ کو اپنے معاملات انجام دینے میں خاصی مشکل پیش آسکتی ہے اور خاص کر اس وقت صورتحال گمبیر ہو سکتی ہے جب دوسروں کی آپ سے بابستہ تو اکوات بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو اور وہ آس لگائے بیٹے ہوں کہ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور ساخت کی وجہ سے ان کے مسائل کو بہ آسانی حل کر سکیں گے اگر آپ حقیقت پر دھیان دیں اور سچ کو اپنائیں گے تو ممکنہ طور پر یہ وقتی مشکل کا سامنا ضرور ہو سکتا ہے مگر طویل المدتی مسائل آپ کے لیے غیر اہم ہو جائیں گے اور آپ بلکل پرسکون ہو سکیں گے جبکہ پریشانیوں سے بھی جان چھوڑا سکیں گے مگر بات صرف سچ کو اختیار کرنے کی ہے اس لیے آپ کو سامنے آنے والے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ اگر آپ حالات کا سامنا نہ کر سکے خود کو حالات کے مطابق نہ ڈھال سکے تو یہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے برچ سور آج چھتاروں کے اثرات کی بنا پر آپ کا دل کسی بھی کام میں اس طرح نہ لگ سکے گا جس جیسے کہ حالات کا تقاضہ ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہتھیار پھینکر بیٹھ جائیں اور حمد حال جائیں دوسروں کے لیے کچھ کرتے وقت اپنے آپ کو ہر طرح کے خوف اور ڈر سے آزاد کر لیں کیونکہ آپ کو ہی عام کھانے سے غرص ہوتی ہے پیڑ گننے سے نہیں اس لیے پریشان مت ہو اپنے پیار کے جذبے کو بروے کار لاکر بہت سی مشکلات یا جذباتی عمل سے خود کو بچا سکیں گے اس کے علاوہ اپنے جذبات کے وجہ سے جنم لینے والے اشتیال کو کابو میں رکھیں تاکہ آپ اپنے گھرے لو معاملات اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے درمیان تقسیم ہو کر نہ رہ جائیں اگر ایسا ہوا کہ آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھکاؤ کرنا پڑا تو یہ آپ کے لیے نقصاندے ثابت ہوگا آج آپ کو اپنے اندر موجود تزادات کی وجہ سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے آپ کو بھرپور کوشش کر کے اپنے نظریات کا نفات کرنا ہوگا جبکہ ہر حال میں عمل کی راہ اختیار کر کے انہیں باری باری زیر عمل بھی لانا ہوگا تاکہ ہر طرح کا شک اور وہم دور ہو سکے اور کسی بھی طرح کے خدشات آپ کو پریشان نہ کر سکے اس کے علاوہ اپنے رویے کو بہتر بنا کر اپنے سارے مخالفوں کا دل جیت سکتے ہیں دوسروں کے لیے بہتر سے بہتر راہ اپنانے اور عملی اقدامات کرنے کی وجہ سے آپ کی عزت میں تو اضافہ ممکن ہو سکتا ہے مگر مخالفین کی ریشہ دورانیوں کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے جاری منصوبوں میں کہیں ایک چیلنج سامنے آ سکتا ہے آپ کو اپنے حالات کے پیچیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی طرف قدم اٹھانا ہے تاکہ آنے والے حالات آپ کے لیے سازگار ثابت ہو سکے آج کئی افراد آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں اپنی اصلیحت ضائع کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آپ کے دل سے وہم اور خدشات ختم ہو کر رہ جائیں گے اور یہ اس صورت میں اور بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے جب آپ اپنے مقاسد کے حصول میں پوری توجہ اور لگن سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو دوسروں سے فاصلے پر رکھ کر ہی آگے بڑھنے کی جوش اور جذبے کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گے اگر آج آپ کوئی ضروری کام سر انجام دینے کی کوشش میں ہے تو اس میں کامیابی تو ہر طریقے سے ممکن ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے آپ کو حالات کے دباؤ اور اپنے ممکنہ مالی نقصان کی پرواہ کیے بغیر عملی اقدمات کرنے ہوں گے تاکہ آپ کو کامیابی حاصل ہو آج اپنی خواہشات کو اس قدر نہ بڑھائیں کہ کچھ بھی آپ کے بس میں نہ رہے اور آپ انتشار کا شکار ہو جائیں کیونکہ ایسی صورت میں آپ کے مخالفین کی بات ست ثابت ہو سکتی ہے آپ بہت بے صبرے اور جلدباز ہیں اس کے علاوہ دوسروں کو اس بات کا مقاب مت دیں کہ وہ آپ کے ارادوں کو بھاپ کر مقابلتاً کوئی اور حکمت عملی اختیار کر کے آپ کو پورے منظر سے ہی دور ہٹا دیں اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو آپ کے لیے واپس اپنا مقام حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی حدود سے تجاوز کریں اور کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کر گزریں آپ کو اپنی سوچوں بھری سرگرمیوں سے دور ہٹ کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے ہوگی یہی آپ کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ اپنی شریک حیات کی باتوں کو اہمیت دیں اور اس کی باتوں کو نظرانداز مت کریں آج کے دن میں آپ کے لیے کوئی خاص بات سامنے نہیں آسکے گی کیونکہ جب بھی آپ اپنے کام کے بارے میں سستی اور لاپرواہی کے عادی ہوں گے تو پھر آگے بڑھنے کے لیے آپ کو نہ صرف ادم ذمہ داری دیبھانی ضروری ہوگی بلکہ اپنا معمول کا کام بھی وقت مقررہ پر ختم کرنا لازمی ہوگا تاکہ اپنے خوابوں کی تعبیر بہ آسانی حاصل کر سکیں آج کسی سفر کے دوران ٹرافک میں الجھاؤ یا حادثاتی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یقینی طور پر آج کا دن آسان یا خوشکوار نہیں ہوگا کیونکہ ذرا سی نظر چھوک جائے گی تو آپ کو مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ تعلیم کی حصول میں مصروف ہیں تو آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو بلکہ اس کے لیے کوشش کر کے آگے بڑھنے کی تیاری جاری رکھیں کیونکہ اگر آپ نے خود پر اعتماد کرتے ہوئے عدم اعتماد کا اظہار کیا تو یہ آپ کے لیے بہترین وقت نہیں ہے اس سے آپ کو نقصان حاصل ہو سکتا ہے برچ میزان آج آپ کو غیر متوقع طور پر معقول رکم محصول ہو سکے گی اگر آپ اپنے آپ کو موجودہ زندگی سے آرام اور سکون دینا چاہتے ہیں تو ہر ممکن طریقے سے سامنے آنے والے مواقع کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کریں اور کسی بھی صورت کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیں اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے خاص کوششیں کرنے کی ضرورت ہے مگر اس میں بھی ذاتی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کچھ بنیادی اقدامات کرنے انتہائی ضروری ہوں گے تاکہ ماضی میں ضائع ہونے والے مواقع ایک بار پھر سے آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں اپنے مزاج میں پیدا ہونے والی سختی پر قابو پانے کی کوشش کریں ورنہ آپ کے بارے میں مختلف قسم کی منفی باتیں شروع ہو جائیں گی جو کہ آپ کے لیے نقصاندے ثابت ہوں گی اس لیے اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے تحمل کے ساتھ سبر کے ساتھ اپنے احساسات کو دوسروں تک مہچانے کی کوشش کریں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا آج آپ کو اپنے اردگرد موجود افراد سے مزاج کرتے وقت مختاط رویہ اختیار کرنا ہوگا ورنہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے بہت سے لوگ آپ کے بارے میں منفی رویہ کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں جبکہ آپ نے کبھی اس انداز سے سوچا ہی نہیں ہوگا اس دمائی مفادات کے بارے میں اپنے خیالات اور نظریات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں بہت سے نئے منصوبے بہتر شکل میں آپ کے سامنے آسکیں گے جبکہ آپ کے پہلے سے جاری اکثر منصوبے ابھی تک نہ مکمل چلے آ رہے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ پہلے انہیں مکمل کر لیں اور اس کے بعد ہی نئے پروگرام شروع کرنے کے بارے میں سوچیں لیکن اگر آپ کوئی نئے منصوبہ بنا رہے ہیں اور اس پر عمل درامت ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتری موقع ہے برچ کوس آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مشاورت ایک بہترین عمل ہے اور اس کے فوائد سے انکار ممکن نہیں مگر روحانیت کے زیر اثر آپ صرف اللہ خریف پر بھروسہ کر کے اپنی منزل کے جانب مزید آگے بھڑ سکیں گے لیکن یہ کام آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی انجام دے کے بات کرنا ہوگا آج لیندین کے معاملات آپ کے لیے خاص اہمیت کے حامل ثابت ہوں گے آپ کو آہستگی سے اپنی منزل کی جانب روان دوان رہنا ہوگا کیونکہ آپ کے بہت سے معاملات ٹھیک ہو سکیں گے مگر آج جس جذباتی مسئلے پر آپ پریشان ہو سکتے ہیں اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے یہ صدیوں پرانی بات ہے دل اور دماغ ایک ساتھ نہیں چل سکتے مگر آپ کو یہی کام ممکن بنانا ہے آپ کو اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی باتوں پر عمل کر کے اپنے آنے والے حالات کو بہتر بنانا ہوگا